حضرین حج کے چار ارکان ہیں ارکان کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اس میں سے چھوٹ چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوگا احرام باندھنا عرفہ کا وقوف توافع افاظہ اور صفا و مروہ کی سئی حج میں واجبات ہیں اور یہ واجبات سات ہیں میکات سے احرام غروبِ آفتاب تک عرفہ میں وقوف مزدلفہ میں دس زلہجی کی رات گزارنا ایامِ تشریق کی دو راتیں مینا میں گزارنا تینوں جمرات کی رمی یعنی کنکری مارنا حلق یا قصر توافع ودہ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو واجبات ہیں اگر اس میں آدمی کوئی خلل ڈالتا ہے یا چھوٹ جاتا ہے تو جتنی واجبات چھوڑا ہے اتنا دم دے گا تو وہ پورا ہو جائے گا جتنی واجبات ہیں وہ چھوٹی ہیں تو اتنے دم دے گا تو وہ پورا ہو جائے گا اس کا کہتے ہیں ہم لوگ انجیبار انجیبار یعنی اس کا پورا ہو جائے گا جو نقص آیا تھا نا وہ نقص پورا ہو جائے گا اور اس کا حج ہو جائے گا لیکن جو آرکان کے بارے میں بات آئی تھی کوئی بھی رکن چھوٹ جاتا ہے تو حج نہیں ہوگا اور اس پر فیدیہ نہیں ہے ایک دو مسئلہ ہو رہے گئے ہیں حضرات حج بدل حج بدل کر سکتے ہیں مئید کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں یا کوئی ایسا زندہ آدمی جو یا تو بہت بوڑھا ہے یا ایسی بیماری کا شکار ہے کہ وہ نہ تو سفر کر سکتا ہے نہ تو حج کے ارکان یا عمرے کے ارکان کی ادائیگی کر سکتا ہے تو اس کی طرف سے نیابتن کسی کو مکلف کر دیا جائے کہ وہ جا کر حج کر آئے جو حج کرنے جائے گا یا عمرہ کرنے جائے گا اس کے لئے دروری ہے کہ وہ پہلے سے خود اپنا حج کیے ہو یا اپنا عمرہ کیے ہوئے ہو یہ حج بدل یہ ان لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے جو صاحبِ استطاعت ہوں پرد کیجئے یہ بہت بڑا شہر ہے بہت مالدار مالدار لوگ ہیں اور حج نہیں کر سکے آدمی بڑا ہو گیا عورت بڑی ہو گئی یا جوانی ہیں یا بیماری کے شکار ہو گئے اور پیسہ ہے تو اپنی طرف سے حج کرنے کے لئے کسی کو بھیجیں یہ ضروری ہے جیسے تندرس لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ جیسے ہی قدرت ہو جسمانی اور مالی ان کو حج پہ جانا چاہیے وہ ایسے ہی ہے اپنی طرف سے کسی کو بھیج کر کے لازمی طور پر حج کروائے حج بدل کے مسائل حج بدل کرنے والا پہلے خود حج کرے اس کے بعد دوسرے کی طرف سے نیابت کرے حج بدل مرد عورت کی طرف سے عورت مرد کی طرف سے کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں بتائے میں نے کہ مریض جو ایسے بیماری کا شکار ہو اس کے بارے میں عام طور سے یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہوں کہ یہ اس کا شفایاب ہونا یہ غالباً ناممکن ہے بظاہر ناممکن ہے چیلنج کوئی اللہ کے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کبھی بھی شفاہ دے سکتا ہے آدمی بہت کمزور ہے بہت ضعیف ہے نہ تو سفر کر سکتا نہ جہاز پہ بیٹھ سکتا اور نہ ہی ارکان کی ادایگی کر سکتا ہے تو ایسے لوگوں کی طرف سے کر سکتے ہیں بچہ حج کرے تو بچے کا حج صحیح ہوگا لیکن بالک ہونے کے بعد میں اور بالک ہو گیا اور بالک ہونے کے بعد میں وہ صاحبِ استطاعت ہوا تو اسے حجت الاسلام کرنا پڑے گا یعنی ابھی تو بچہ تھا کر لیا اس کو سواب ملے گا جس نے کروایا اس کو بھی سواب ملے گا کیونکہ ماں باپ نے اس کے ساتھ تاؤن کیا تو وہاں ان کو بھی نیکی ملے گی لیکن جب بالک ہو جائے گا تو پھر جو یہ حجت الاسلام اس کو کہا جاتا ہے اس کو کرنا پڑے گا اگر مستطی ہوتا ہے تو عمرے بدل بھی کر سکتے ہیں لیکن عمرے بدل کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو حج کے لیے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے کہا تھا تم اپنے والد کی طرف سے حج کرو اور عمرہ کرو قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حجہ نبی وعتمیل تو اپنے والد کی طرف سے عمرہ کر اور حج کر یہ نسائی کی روایت ہے مسجد آئیشہ سے جو نہائیت تقرار کے ساتھ بار بار عمرہ کیا جاتا ہے یہ عمرہ صحابی کرام سے ثابت نہیں ایک مخصوص حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ کو کروایا تھا صحابی کرام کا پہلا دور گزر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میں ایک مدت تک رہے پھر آپ کا انتقال ہوا پھر خلافت عبیبکر خلافت عمر خلافت عثمان خلافت علی صحابہ کا دور لیکن کسی نے یہاں سے عمرہ نہیں کیا تھا کسی نے بھی یہاں سے نہ تو اپنی بیوی کو عمرہ کروایا تھا اور نہ ہی خود عمرہ کیا تھا اب اس میں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایک عمرہ ملا ہے ایک پر اختفاء کیجئے باقی کعبہ سے فائدہ اٹھائیے کعبہ کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے کعبہ کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے تو آپ پورا کیجئے نا کوئی targit رکھیے آپ کی پچاس پچاس نمازیں نفلی نمازیں فرض نمازیں بھی جو ہیں وہ تو اپنی اپنی جگہ پر ہیں اور جو نفلی نمازیں ہیں ان کو بھی پڑھئے آپ فرض نماز بھی اگر چاہیں تو زہر کی نماز آپ نے چار رکعت پڑھی یا دو رکت پڑھی امام کے ساتھ آپ پورا ہی پڑھیں گے تو اسی کو نفل سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں تو ابھی ایک لاکھ ہو جائے گی لیکن دو فرض نہیں پڑھ سکتے دو فرض کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے یعنی سوہر آپ نے پڑھ لی فرض کی نیت سے پھر اسی کو پڑھتے ہیں فرض کی نیت سے تو یہ جائز نہیں ہے لیکن نفل سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں اب آپ کے سامنے کوئی ایک نشانہ اور ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے آج ہم دونوں کتنا پڑھیں گے زوہر سے اثر تک کتنا پڑھیں گے یعنی مغرب کے بعد جو ہم نے نماز پڑھ لی تو کتنی نماز ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں یعنی ایشہ کے بعد ہم لوگ ہمیں چار گھنٹہ سے پانچ گھنٹہ سونا ہے اور اس کے بعد ہمیں عبادت میں لگنا ہے تو ہم کتنا پڑھ سکتے ہیں پر آپ ہیں آپ کی بیوی ہیں آپ کے بچے ہیں آپ کا گروپ ہے اس طرح سے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے کی کما سکتے ہیں اس چیز کے پیچھے نہ پڑھ جائیں جس کا ثبوت نہیں ہے یعنی جس کی مشروعیت ثابت نہیں ہے حضرات زمزم زمزم کا پانی کسرت سے پیجئے اس کی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زمزم زمزمو لیمان شوری بالا جس نیت سے زمزم پیا جائے آدمی کی وہ ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے اللہ کی حکم سے وہ چیز پوری ہوگی تو زمزم کسرت سے پینا آدمی اپنا چہرہ بھی دل سکتا سر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ زمزم کا پانی ڈالا تھا تو چہرے پہ ڈالا سینے پہ ڈالا ہاتھ پہ ڈالا اے سب درست ہے اس میں کوئی خواہت نہیں ہے زمزم کسرت سے پینا ہمارے بہت سے بھائی ایک گلتی کرتے ہیں جب آپ لوگ زمزم لے کر آئیں گے انشاءاللہ اور لوگوں کو دیں گے نا تو کھڑے ہو کر وہ پیتے ہیں زمزم کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے میں مسئلہ بتاتا ہوں پانی کا پانی بیٹھ کر پینا چاہیے اصل یہی ہے لیکن ضرورت پڑھنے پر کھڑے ہو کر پیچھ رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھڑے ہو کر پانی پیا وہ قیع کر دے یہ ڈھاٹنے کے لئے ہے عدب یہ ہے کہ بیٹھو اور پانی پیو اچھے سے بیٹھو اور پانی پیو کھانے کی سیسلے میں تو اور سختی ہے جب پینے کی یہ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہچ کے موقع پر کھڑے ہو کر پانی پیا تھا زمزم کے پاس کیوں پیا تھا یا تو بیان جواز کے لئے کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں یا یہ کہ وہاں کیچڑ تھا اس میں زیادہ صحیح بات یہی ہے مہدیسی نے بیان کیا ہے کہ یہ بیان جواز کے لئے ہے تاکہ امت میں یہ آسانی رہے آسانی موجود ہے یہ شریع الاسلامی ہے انم الشریع الاسلامی ہے جا عطلی تیسیر اسلامی شریعت یہ آسانی کے لئے آئی ہے سختی کے لئے نہیں آئی ہے تو یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا زمزم میں زمزم کے پانی سے کفن کا کپڑا دھل کر کے لانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کسی بھی کفن میں دھفن کر دو لپیڑ دو پھینک دو وہ سب نہیں کچھ ہونے والا اصل زندگی بھر جو کرتوت ہے کرنامہ ہے عبادت ہے یا ایک ہی جو بھی گناہ ہیں انہیں کیاں ہیں اسی حساب سے آدمی کا حشر و نشر ہوگا یہ کپڑا اپڑا کچھ نہیں کرے گا یا ایک ہی اوپر چاہے جتنا پختہ بنا دو اس سے کیا ہونا ہے ایک صاحب نے مجھے لگتا ہے ان کی بیوی تھی یا کون تھا ایک جگہ میں نے دیکھا ہے کبھی کبھی دیکھتا رہتا ہوں اتنی خوبصورت قبر بنائی ہے اور اس کے اوپر پھول اتنا حسین کہ اس پر اقدم سفید سفید پھول سال بھر کھلے رہتے ہیں پر کوئی فائدہ کوئی فائدہ نہیں وہ فائدہ تو دے گا وہ عمل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب زمزم پیتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے تو یہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ یہ دعا کیجئے یا ایک ہی اس کے علاوہ یہ نیت کیجئے یہ دعا کیجئے یا جو بھی آپ مناسب سمجھئے جائز سمجھئے اس کو کیجئے اس کے بعد میں دو باتیں اور ہماری رہ جاتی ہیں ایک سرسری طور پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حج میں غلطیاں کہاں کہاں ہوتی ہیں غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن موٹی موٹی غلطیاں جو ہمارا ہندوستانی حاجی کرتا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی باتیں سرسری طور پر بتائیں گے خالی نام لیں گے غلطی نامہ نمبر ایک بینڈ باجے کے ساتھ ہاجی کو ہاجی کو رخصت کرنا یہ ہوتا ہے بینڈ باجے کے ساتھ رخصت کرتے ہیں نمبر ایک ہار پہناتے ہیں نمبر دو اور گاڑی کو گاڑی پر کتنا پھول چڑھائے رہتے چھپکائے رہتے سوچو اگر اس کا پیسہ پیسی کا حساب کرو فرض کرو ایک ہی ہزار اسی غریب کو دے دیتے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ ٹیپ ٹاپ مناسب نہیں ہے اسی طرح سے یہ یہاں سے چلے اب استعمائی طور پر تلبیہ پکارتے ہیں لوگ استعمائی طور پر تلبیہ نہیں پکارنا چاہئے انفرادی طور پر جیسے آپ کا گروپ جا رہا ہے تو یہ الگ تلبیہ پکاریں گے آپ الگ پکاریں گے آپ اپنا پکاریں گے جی تو استعمائی طور پر تلبیہ نہیں پکارنا اب پورے حج میں استعبا کیے رہنا ابھی آپ کوئی کلپ دیکھو یا حج کا جو ابھی ایام چل رہے ہیں اور حرم کو دیکھو نا تو جو صحیح کرتے ہیں وہ استعبا کیے رہتے ہیں صحیح کرتے ہیں تو استعبا کیے رہتے ہیں استعبا صرف توافع قدوم میں ہے اور تین ہی تواف میں ہے اس کے بعد کندھا ڈھک لینا ہے ہاں پورے حج میں آٹھ کو آٹھ زلہج کو جب آپ چلیں گے نا تو پورے اس میں کندھا ڈھکے رہیں گے یہ ڈھکا رہے گا استعبا کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پر حجی لوگ سمجھتے نہیں یا کیا ماملہ ہے کہ پورے حج میں پہنے رہتے ہیں پورے حج میں کھولے رہتے ہیں اور استعبا کیے رہتے ہیں ادبار 1985 میں سمجھایا اتنی دھوک تھی کہ چمڑا جل گیا تھا یہ چمڑا جلا ہوا تھا پورا تو افریقن تھے میں نے سمجھایا کچھ انگریزی میں کچھ عربی میں لیکن وہ سمجھے نہیں لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ مسئلہ جانتے ہی نہیں ہیں یا کہ کوئی بتانے والا نہیں ہے لوگوں کا یہ عقیدہ کہ عورتوں کے لئے خاص لباس ہے یہ صحیح نہیں ہے حلق یا قصر کے وقت بال کے ساتھ داڑھی کا حلق کرنا یا صرف داڑھی کا حلق کر لینا اور بس یہ بھی صحیح نہیں ہے میں نے دیکھا ہے کہ مروہ پہ بچے قیچی لے رہتے ہیں اور قصر قصر یا حاج قصر یا حاج قصر یا حاج اور اس کے بعد میں یہاں کٹا یہاں کٹا پانچ سے جگہ کٹ دیا پانچ ریال لیا چلا گیا تو ابھی اس حکومت نے بہت بہتر طریقے سے وہاں بغل میں بنا دیا ہے سیلون پورا بہت بڑا علاقہ بہت اچھا نظام ہے آدمی جائے پیس آدھے فوراں حلق ہو جائے اور اپنے گھر اپنے کمرے واپس آ جائے حدودِ عرفہ میں وقوف نہ کرنا وادیہ میں نے کہا تھا نا وطنِ ورنہ وادیہ ورنہ تو وہ عرفہ کا حد کی کا حد نہیں ہے اگر اس میں جان بوچ کر رہا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا جان بوچ کر یا غلطی سے پھر اس کا حج نہیں ہوگا عرفہ کی دن روزہ رکھنا عرفہ کی دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے وقت ضائع کرنا یہ وقت جو ضائع کرتے ہیں نا تو اس میں فوٹو گرافی فوٹو گرافی اور اس کے بعد میں سب عرفاتی بھائی ہو جاتے ہیں ہم لوگ تو پہلے ہی سے بھائی تھے ہے نا پہلے ہی سے بھائی بھائی تھے اب عرفاتی بھائی ہو جاتے ہیں یہاں آنے کے بعد گھر میں زیارت کرنا آنا جانا بہت ساری باتیں آگے بڑھ جاتی ہیں تو اس کا کوئی ثبت نہیں ہے زمزم کے پانی سے کفن دھو کر لانا اور جماعت کھڑی ہیں اور اس کے بوجود بھی سعی کرنا وہ سعی کا علاقہ دوسرا ہے اور یہ تواف کا علاقہ جو کعبہ کا ہے وہیں سے نماز ہوتی ہے امام صاحب وہیں وہیں کھڑے ہوتے ہیں جیسے یہ کعبہ ہے نا تو یہ کعبہ ہے اور مقامِ ابراہیم تو جو مقامِ ابراہیم ہے مقامِ ابراہیم پہ ہی امام صاحب یہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پورا سب بند ہو جاتا ہے لیکن سعی کرتے رہتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں آپ سعی آپ کو بھی دو نماز پڑھنی ہے سعی بند کرو اور جا کے نماز پڑھو مزدلفہ میں پہنچ کر کنکری چوننے لگتے ہیں نماز پڑھنے کے وجہ کنکری چوننے لگتے ہیں یہ بھی حاجی کی غلطی ہے فوٹو گرافی کرنا اور مزدلفہ میں راستہ یہ تصور کہ شیطان کو کنکری مار رہے ہیں ایک آدمی نے ہم کو مار دیا تھا ایک آدمی نے ہم کو مار دیا تھا بہت اچھے سے مار رہا تھا دم پورا خون 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 بہت عبردست ہے تو گلتی سے مار رہا تھا جان پوچھ کے نہیں مار رہا تھا پس ہمیں بہت جوش میں تھا اور پاکستانی تھا وہ سمجھ رہا تھا پا گیا شیطان کو تو مار لیں تو مارا تو ادھر بھی مارا ہم کو بھی مارا ایسے کیا تو یہ بھارہ لے گلتی ہے ہو گئی چوک ہو گئی اس آدمی سے تو گیارہ بارہ اور تیرہ کو زوال سے پہلے کنکری مارنا یہ غلط ہے غیر محرم مردوں کے سامنے خواتین کا پردہ نہ کرنا میں نے کئی بار بتایا ابھی ایک صاحب تنہائی میں بھی یہی بات کہہ رہے تھے وہ بات صحیح ہے کہ حج میں عورت اپنا چہرہ کھلا رکھے گی لیکن اپنے محرم کے سامنے اور چونکہ حج میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے وہاں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں پر اجنبی نہ ہو اس لیے جہاں اجنبی ہو عورت اپنے چہرے پر اپنا دپٹہ ڈال لے گی کعبہ اور غلاف غلاف کعبہ کو چومنا اس کا بھی ثبوت نہیں ہے ایامِ مینا میں نماز میں قصر نہ کرنا یہ بھی غلطی ہے قصر کرنا توافِ وضا کے بعد الٹے قدم کعبہ سے واپس آنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے قربانی کرنے کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کر دینا اور یہ کہنا کہ قربانی کرنے سے تو اتنا گوشت اتنا پیسہ خراب ہو جاتا ہے اور ہم پیسہ دے دیں تو غریبوں کو فائدہ ہوگا نہیں جو جیسے کہا گیا ہے ویسے ہی ہمیں کرنا ہوگا سر کا ایک چوتھائی حصہ سر کا ایک چوتھائی حصہ ہی